اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العزیم عزیزان قرامی السلام علیکم میں نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت رفعت و بلندی عطا فرمائی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں کسی خطے میں چلے جائیں مسلمان کم یا زیادہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے اور ہر جگہ آپ کو ازان کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں گے ہر جگہ سے آپ کو یہ کلمہ یہ صدا بلند ہوتے ہوئے نظر آئے گی اشہد انہ محمد الرسول اللہ اور یہ تو ازان کی بات ہے اگر اللہ تعالی نے دل کی آنکھیں کھولی ہوئی ہوں تو اس کائنات کے ہر گوشے سے ہر ذرے سے ہر دم ہر لمحہ ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس آواز کو سننے کے لیے میرے عزیزو دل کے کان درکار ہیں یہ پھر احساس کی بات ہے اس کو زیر گفتگو اور زیر بحث نہیں لائے جا سکتا لیکن یہ جو کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی شان عطا فرما دی ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے بارگاہِ الٰہی میں لیکن ہمارا آز کا جو موضوع ہے وہ ذرا مختلف ہے وہ ہے کہ انسانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت کون ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے عزیزانِ گرامی انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں وہ شخصیت جس سے انسانوں نے اس کے پیروکاروں نے اس کے صحابہ نے اس کے امتیوں نے سب سے زیادہ محبت کی ہو جو فی الواقع محموب جہاں ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ گرامی ہے یعنی حد یہ ہے کہ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا اور ایک شخص جو کی بطور غلام کے حضور کی خدمت میں رہتا ہے زید بن حارس آزاد شخص تھا بیچارہ بچہ تھا زمانہ لوٹ مارکہ تھا کہیں سے انہوں نے پکڑ کے اس بچے کو غلام بنا لیا مکتے بکاتے بیچارہ مکہ کے بازار میں آن بکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آن پہنچا اور حضور کے ساتھ اس نے زندگی کا ایک وقت گزارا اب اس کے والد اس کے چچا کھاتے پیتے لوگ تھے امیر لوگ تھے رون تے رانتے وہ مکہ میں پہنچ گئے اور حضور کی خدمت میں پہنچ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بچہ تمہارے پاس ہے جو چاہو ہم مو مانگے دام تمہیں دے دیں گے تو ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دو آپ نے فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا تمہارا بچہ ہے لے جاؤ میری طرف سے پوری اجازت ہے اپنا بچہ لے جاؤ لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا اگر وہ جانا چاہے تو لیں جانا لیکن اگر وہ میں جانا چاہے تو اس پہ تشدد نہ کرنا اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دو وہ تمہارا بچہ ضرور ہے لیکن مجھ سے بھی پیار کرتا ہے اگر وہ نہ جانا چاہے تو تشدد نہ کرنا اور جانا چاہو جانا چاہے تو میری طرف سے آزاد ہے لیں جاؤ میں کوئی دان درہم نہیں ہوں گا اور یہ کہہ کہ آپ نے زید کو آواز دی زید دھر سے آیا اس نے دیکھا اس کا والد اس کا چچا دونوں موجود ہیں گلے لگ کے باپ بیٹا خوب روئے مدد کے بچھڑے ہوئے خوب روئے چچا سے ملا بہت پیار کے اظہار ہوا بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے پھر ان کا بیٹے ہمارے ساتھ چل دیکھو محمد نے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیا ہے تم پہ کوئی بندش نہیں چلو تو حضرت زید نے کہا ابو آپ میرے والد ہیں آپ سے پیار ہے آپ کا بھی مجھ پہ حق ہے لیکن اگر آپ مجھے میری مرضی پہ چھوڑ دیں تو جانے کو تیار نہیں ہوں جانے کو تیار نہیں ہوں اور حضرت زید نے اپنے والد کے ساتھ اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے قطعی طور پہ انکار کر دی کہا ابو میں آتا رہوں گا جاتا رہوں گا آپ سے ملتا رہوں گا امی سے بھی ملوں گا آپ سے بھی ملوں گا لیکن حضور کی غلامی اپنے گھر میں آزاد رہنے سے افضل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی یہ وہ محبت کا ظہور تھا جو ایک بچے کی طرف سے ہوا اس نے کہا میں غلام رہوں گا مجھے غلام رہنے پہ فخر ہے اس شخص کا غلام رہنے پہ فخر ہے اپنے گھر میں جا کے نازو نعم پہ پل کے آزاد رہیں اس سے حضور کی خدمت میں رہنا بہتر ہے اس لیے کہ میں حرچن کے غلام تھا یا غلام ہوں جو پیاد مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ اپنے سگے ماں باپ سے نہیں ملا یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ میں سبت ہو گیا ادھر زید نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاتا ہوں اور اس کے والد بچارے اس کے چچا روتے ہوئے چلے گئے اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج سے زید کو زید بن حارس نہ کہو آج سے اس کو زید بن محمد کہو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ حضور کے مو بیلے بیٹے کہلائے جب تک کہ اس بات کی ممانعات نہ آگئی یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ آزادی پہ غلامی کو ترجیح دی سگے والد پہ محمد الرسول اللہ کے ہاں رہنے کو ترجیح دی یہ محبوبیت کے وہ مقام ہے کہ اس کی مثال مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی آگے بڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں ایک ایک قبیلے کے ہاں جاتے اور دستک دیتے دین کی دعوت پہنچاتے مدت گزر گئی بارہ سال ہو گئے یہی کام کرتے ہوئے بہت کم لوگوں نے دعوت قبول کی آدھی رات کا وقت تھا چاندنی رات ارد گرد خیمے لگے ہوئے درمیان میں اونٹ بیٹھے ہوئے لوگ اونٹوں کے ساتھ دائرے میں بیٹھے ہوئے آپ اندر داخل ہوتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کون لوگ ہو وہ کہتے ہیں ہم قبیلہ عوض سے تعلق رکھتے ہیں یسرب سے آئے ہیں آپ نے کہا آپ نے فرمایا بھائی میری بات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے غور سے سنو گے کہاں جی سن لے گے اب نہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے حضور جھکنا اللہ کی عبادت کرنا سیکھ جاؤ اللہ کے حضور جھکنا سیکھو گے اللہ کی بندگی سیکھو گے مجھے اللہ نے اس کام کے لیے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے میری بات مانو گے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یار یہ کہ یہ وہی شخص تو نہ ہو جس کا نام یہود لیا کرتے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور جو ہی نبی کا ظہور ہو گیا تو پھر ہم تمہاری خبر لیں گے یہ تو وہی شخص لگتا ہے اپنی باتوں سے تو نگر جناب تشریف لائیے پوری بات کیجئے حصہ مختصر یہ بیعت وقبہ اولہ کا واقعہ ہے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی چلے گئے اگلے سال پھر آگئے اور ذرا بڑی تعداد میں آئے اور انہوں نے پھر بیعت کی کہ ہم یسرب میں جا کے دین کو پھیلائیں گے اور نہ صرف یہ بلکہ حضور کو دعوت دے دیں کہ جناب آب ہمارے ہاں آ جائیں مکہ کو چھوڑ دیں ہجرت فرمائیں یہ وہ موقع ہے کہ کچھ اہد و پیمان ہوا اس اہد و پیمان کی تفسیر تو پھر میں کبھی بیان کروں گا لیکن یہ اہد و پیمان جب ہو رہا تھا تو حضور کے چچا حضرت عباس نے اور خود اہل یسرب تو کچھ لوگوں نے کہا کہ میاں سوچ لو حضور کو دعوت تو دے رہے ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا مطلب سرخ اور سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے اس لیے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے اہل مکہ ان کا تعاقب کریں گے بہت جنگیں ہوں گی اہل یسرب نے کہا کہ کوئی جنگ کوئی خطرہ کوئی نقصان ہمیں حراسہ نہیں کر سکتا ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قربانی کریں گے اور عزیزانِ گرامی واقعہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کر کے دکھایا اور میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا قربانیاں کی سب سے پہلے تو ذرا اس رنگ کو دیکھئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا استقبال کیا ہے ایک قبیلہ ہے بنی نجار جو شروع شروع میں آیاتا ہے قبعہ کے بعد اور میں وہاں بہت دیر تک کھڑے ہو کے روتا رہا جس دیکھے کہ یہ ترانہ گیا گیا کہ نحن جوارم من بنی نجاری یا حبزہ محمدم من جاری ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں بنی نجار کے قبیلے کی اور کیا ہماری خوش نصیبی ہے اور کیا ہمارا نصیبہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی ہمسائیگی نصیب ہو گئی ہے یہ وہ ترانہ تھا جو بنی نجار کی بچیوں نے گایا اور ایک وہ تلع البدر علینا من سنیات الوداعی وَجَبَ الشُكْرُ علینا مَا دَعَا لِلَّهِ دَعِي اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْحَمْرِ الْمُتَاعِي یہ ایک نغمہ تھا جو اہلِ مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کے گایا اور سنیت الوداع کی پہاڑیوں پہ کبھی کبھی یہ نغمہ بچے اب بھی گایا کرتے ہیں اور جب سننے والے اس نغمے کو سنتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والا کس شان سے آیا ہوگا اور استقبال کرنے والوں نے کس شان سے آپ کا استقبال کیا ہوگا وہ کیا گھڑی ہوں گی خوشہ وہ دور کہ یسرِ مقام تھا اس کا اور خوشہ وہ دور کہ دیدارِ عام تھا اس کا عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ امڈ آیا سب کی یہ خواہش تھی کہ حضور اس کے گھر میں قیام فرمائے اس کے مہمان ہوں اور یہ بڑا مشکل تھا اس وقت یہ تیہ کرنا کہ حضور کس کی ہاں قیام فرمائے اور کس کی ہاں قیام نہ فرمائے تو آپ نے ایک خوبصورت جمعہ ارشاد فرمایا لوگ بار بار حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑتے تھے کہ اپنے گھر کی طرف اپنے قبیلے کی طرف اپنے محلے کی طرف لے کے چلیں تو آپ بار بار کہتے کہ دعو ہا دعو ہا اس کو چھوڑ دو اس کو حکم ہو گیا ہے کہاں جانا ہے یہ خود بخود وہاں بیٹھ جائیں یہ خود بخود اپنا راستہ دھون لے گی تو اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی کیا نصیب تھا اس شخص کا میں نے حضرت ابو ایوب انساری کا مکان بھی دیکھا ہے اور اب تو بیچارہ وہ مکان دھے گیا اب تو وہ توسیح حرم کے منصوبے میں آگئے ہیں لیکن اس مکان کو دیکھ کے بہت کیسی یاد تاری ہوتی تھی تو ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے میز بان بنے ابو ایوب انساری چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان کی اوپر کی منزل میں رہیں اور وہ نچلی منزل میں رہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ نچلی منزل میں رہیں اس لیے کہ لوگوں کا بہت آنا جانا تھا اوپر کی منزل میں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی خود ابو ایوب انساری کو تکلیف ہوتی اس لیے الامر فوق الادب کے مصداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے اب لطیفہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں سردی بہت تھی مدینہ میں سردی بہت ہوتی ابو ایوب انساری اوپر کی منزل میں رہ رہے تھے تو پانی کھل دوڑ گیا پانی بہا اور پانی بہتا تو نیشے کی منزل میں اس مقام پہ پہنچتا جہاں حضور رہ رہے تھے آپ کو تکلیف ہوتی تو وہ شخص کے گھر میں ایک ہی لحاف تھا کوئی شخص نے وہ لحاف آگے کر دیا جلدی میں اور پانی سارے کا سارا لحاف نے جذب کر دیا اور پانی کا ایک قطرہ بھی حضور تک نہ پہنچ پایا ابو ایوب انساری نے سردی کی رات میں سردی میں ٹھٹھرنا قبول کیا لیکن یہ قبول نہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پانی کی ایک بون بھی پہنچے اور انہیں تکلیف ہو آگے دیکھئی غزوہِ بدر میں آپ صفحیں سیدھی کر رہے تھے اور صفحیں سیدھی کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی وہ ایک صاحب کی چپ گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ نے کہا اچھا تم یہیں بدلہ لی لو میں نے کہا ہاں بدلہ لوں گا تو آپ نے کہا ویسے چھڑی تم چھ بھولو انہیں یا رسول اللہ میں تو جسم سے ننگا ہوں جب آپ نے چھڑی چھوئی تو آپ کو اپنی جسم ننگا کرنا ہوگا تو وہ حصہ پیٹھ کا آپ نے چادر وہاں سے ہٹا دی اور شخص نے فرط محبت میں حضور کے جسم ادھر کو چوم لیا اور اس نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ جنگ کا معاملہ ہے نہ معلوم زندہ رہوں یا نہ رہوں میرا جی چاہا کہ آپ کے جسم مبارک کو چھوک لوں اب یہ محبت کی اور دیوانگی کی باتیں ہیں ان کو فرزانگی کے ترازوں میں تولیں تو بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی ذرا آگے بڑھیں غزوہِ اہد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئی اس جنگ میں جن صاحب کو حضور نے علم جھنڈا عطا فرمایا تھا وہ مصعب بن عمیر تھے اور ان کی شکل حضور سے ملتی جلتی تھی یہ شہید ہو گئے اور انہی جب لوگوں نے شہید ہو کے گرتے ہوئے دیکھا تو مشہور کر دیا کہ حضور شہید ہو گئے اب اس خبر کے پھیلنے سے جو جو تماشر ہوئے ہیں وہ میں دو تین آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس سے دیکھئے لوگوں کی کیا قیفیت بنتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پوٹ گئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے کسی سے لڑتے نہیں تو ایک صحابی ابو نظر قریب سے پوچھتے ہیں عمر کیا ہو گیا تمہیں نظر آپ لڑ کے کیا کرنا ہے اب حضوری شہید ہو گئے تو ہم تو ان کے لئے لڑ رہے تھے اب لڑ کے کیا کریں گے اب انہوں نے کہتے ہیں واہ عمر یوں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ حضور شہید ہو گئے تو اب جی کے کیا کریں گے اب زندگی اس بات میں رہنا ہے آؤ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوں اور حضور سے جا ملے اور یہ کہتے ہوئے ابو نظر جنگ میں لڑے اور شہید ہو گئے اور حضرت عمر فاروق بھی پھر بے جگری سے لڑے اور حضور سے جا ملے ایک خاتون جس کا کردار میرے لیے حیرت بھی ہے اور وجہ تقلید بھی اس خاتون نے جب مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ بے تابانہ مدینہ سے چلی اور کوہ احد تک آئی یہ راستہ تین میل کا راستہ ہے وہ خاتون پاپیادہ وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی رستے میں اسے بتایا گیا بی بی تیرا شہید ہو گیا وہ کہتی ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعوں یہ بتاؤں حضور کا کیا حال ہے کہتے ہیں بی بی حضور کا تو پتا نہیں اور پھر وہ بے تابانہ بڑھتے ہوئے آتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے جی بی بی تیرا والد شہید ہو گیا وہ کہتی ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعوں میں صبر کروں گی مگر یہ بتاؤں حضور کا حال کیا ہے کہتے ہیں کہ حضور کا تو پتا نہیں آگے بے تابانہ وہ بڑھتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا اور پھر وہی جواب دیتی ہے اور حضور کی خیریت دریافت کرتی ہے اور اس کو جب پتا نہیں چلتا ہے تو دیوانوار وہ حضور کے خیمے تک آتی ہے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ اور آپ کے مکڑے پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو خوشی کا نعرہ بلند کرتی ہے اور یوں کہتی ہے کل مصیبت باعدت جلل یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو پھر کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے پھر سب کچھ برداشت ہے علامہ شبلی اس کو یوں شیئر ملاتے ہیں کہ میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم ایسا ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے ان کا سعید بن معاذ کے بھائی کا ان کا نام عمر بن معاذ ہے یہ بھی اسی اہت کی لڑائی میں شہید ہو جاتے ہیں تو وہ سعید بن معاذ اپنی والدہ کو حضور کے پاس لے کے آتے ہیں حضور تازیت کو جانا چاہتے تھے لیکن وہ خود حضور کے پاس لے کے آ جاتے ہیں ان کی والدہ کو حضور انہیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں تو ان کی والدہ تاریخی جواب دیتی ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو بیٹے کے مرنے کا کیا ہمیں آپ کی ہوتے ہوئے کوئی تکلیف تکلیف نہیں ہے تو یہ وہ محبت ہے جو صحابہ کو حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی ناظرین اس موضوع پہ انشاءاللہ مجید گفتگو کریں گے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين